ہلو این ویلکم ٹو فلمی تماشا امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے لیے دوبارہ 3 بیسٹ ہائسٹ موویز لائے ہیں یہ ہماری بیسٹ ہائسٹ موویز کا پارٹ 2 ہے پارٹ 1 دیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پہ کلک کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ اس ویڈیو کو شروع کیا جائے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں ہماری فرسٹ مووی سے جس کا نام ہے ہیٹ ہیٹ 1995 کی مووی ہے جو میری آل ٹائم فیورٹ موویز میں سے ایک ہے کہانی ایک طرف انڈرگراؤنڈ موسٹ وانٹڈ چوڑو کی ٹیم کی گرد گھومتی ہے جو آخری بار ایک بڑی دھکیتی کو سر انجام دیتے ہیں جبکہ دوسری طرف ایک سکسیسفل پولیس آفیسر ہے جو اپنے گھریلو زندگی سے بہت پریشان ہے اور ان چوروں کو پکڑنا بھی اس کی سب سے اولی ترجی ہے جیسے جیسے دھکیتی کا آغاز ہوتا ہے ویسے ویسے کہانی کے دونوں پہلو ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور آخر میں ایک بڑا تصادم ہوتا ہے ہیٹ مووی میں سب کچھ ہے ایکشن، ڈراما، ہائسٹ، زبردست کاسٹ اور روبرٹ ڈی نیرو اور ایل پچینو کی ناقابل اقین ایکٹنگ اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے ایٹ پوائنٹ تری اس مووی کو ڈائریک کیا ہے مائیکل مین نے اور اس میں دو بڑے سپرسٹار روبرٹ ڈی نیرو اور ایل پچینو لیڈ رول میں موجود ہیں اس مووی کی کہانی زبردست ہے اور ہر کردار کی بیک سٹوری بہت بے مثال ہے پوری فلم میں کاسٹ کی کیمسٹری ٹاپ نوچ ہے اور ایکشن سینز بہترین ہیں آپ اپنے آپ کو پوری فلم میں کبھی ڈی نیرو کی کامیاب ہونے کی ہوپ کریں گے یا تو کبھی ایل پچینو کی اس مووی کا اختتام بھی بہترین ہے اور فٹ بیٹھتا ہے جسے آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے آئیے اب بڑھتے ہیں ہم اپنی سیکنڈ مووی کی طرف جس کا نام ہے Now You See Me چار جادوگر جنہیں سمن کیا جاتا ہے ایک نام عالوم پتے پر جہاں پہ ایک سیکرٹ ان کے لئے انتظار کر رہا ہے ایک سال بعد یہ چار جادوگر لاس ویگاس کے ایک گرینڈ سٹیج پر جو پورا سولڈ آؤٹ ہے ایک بڑی بینک رابری کرتے ہیں جس کی خبر وہاں بیٹھے لوگوں کو نہیں ہوتی یہ کیس ایف بی آئی ایجنٹ ڈیلن روڈز اور انٹرپول ایجنٹ ایلما ڈری کو دیا جاتا ہے جن کا کام ہوتا ہے یہ جاننا کہ یہ رابری کس طرح سے کی گئی تاہم یہ بہت مشکل کام ہے جو کہ ایک پروفیشنل ایلوجین ایکسپوزر ہیڈی ایس بریڈلی کی موجود کی سے بھی حل نہیں ہو پاتا ہیڈی ایس بریڈلی کا رول مورگن فریمن نے ادا کیا ہے جو کہ ہالی وڈ کے بڑے اداکاروں میں سے ایک ہیں اس مووی کی آئی این لی بھی ریٹنگ 7.2 ہے اور یہ ایمازون پرائم پہ بھی اویلیبل ہے اس مووی کی بڑی سٹار کاسٹ اس فلم کے پاپلیریٹی کی وجہ بنی ہے مگر اس کے پلوڈ میں کئی گلیچز اور ڈل پوائنٹ ہیں آپ اس مووی کو ضرور دیکھے گا اور ہمیں کامنٹ کر کے یہ بتائیے گا کہ یہ مووی آپ کو کیسی لگی تو اب ہم بات کرنے والے ہیں جس تیسری مووی کی اس کا نام ہے بین کیمپل ایک نوجوان ذہین اور قابل طالب علم ہے ایم آئی ٹی باسترن کا سکولرشپ حاصل کرنے کی تلاش میں ہے جس سے وہ اپنا ٹرانسفر کرا سکے ہارورڈ سکول آف میڈیسن میں تاکہ وہ ڈاکٹر بن سکے بین کو معلوم پڑتا ہے کہ وہ 300,000 ڈالر اگلے پاس سال کی سکولنگ کے لیے افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک میڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہے مگر ایک شام اس کے میت کے پروفیسر مکی روسا ایک چھوٹے مگر خفیہ پانچ لوگ کے کلب میں چار اور سٹورنٹ سے اس کا تعرف کرواتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے جل، چوئی، کیانا اور فشر ان سٹورنٹس کو پروفیسر روسا بلیک جیک گیم میں کارڈ گننے کی سکل سکھا رہے تھے پیسے کمانے کی خواہش میں بین اپنے نئے دوستوں کے ساتھ لاس ویگاس کے خفیہ ٹرپ پہ جاتا ہے جہاں کوٹ ٹاک اور ہینڈ سگنل کی اپنی مہارتوں کا استعمال کر کے یہ لوگ لاکھوں ڈالرز کماتے ہیں بین صرف ہاروڈ کی ٹیوشن فی جمع کرنا جاتا تھا مگر اس کی لالچ کی وجہ سے یہ لوگ مشکلات میں پھس جاتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان مشکلات سے کیسے نکل پائیں گے یہ جاننے کے لیے آپ کو مووی دیکھنی پڑے گی اس مووی کی آئی ایم ڈی بھی ریٹنگ 6.8 ہے یہ مووی نیٹ فلکس پہ بھی اویلیبل ہے اور باقی اور بھی ایسی ویڈ سائٹ ہے جہاں آپ یہ سارے موویز دیکھ سکتے ہیں وہ بھی فری میں تو آپ دیکھ رہے تھے تری بیسٹ ہائیس موویز پارٹ 2 جو مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو اب تک کے لیے بس اتنا ہی پھر کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی کچھ اور بہترین موویز کے ساتھ اور آپ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں کہ کس مووی پہ ہم اپنا اگلا ریویو دیں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ